نشا کرنے والوں سنگریہ میں تو ایک ویکتی کی نشا مکتی کے اندر میں موت بھی ہو چکی ہے کیس بھی درج ہو چکا ہے جلہ کلیکٹر دوارہ شہ ماں سے لگاتار سی ایم ایچو کو جلے کی سبھی نشا مکتی کے اندروں کی جانچ کرنے کے نردیش دے رہے ہیں بیٹک کے اندر دیئے بھی جاتے ہیں پرانتو جلے میں ہو رہے نشا مکتی کے اندروں کی سوستہ بیواغ کو سنکھیا کا بھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ کتنے نشا مکتی کے اندر ہنمانگر جلے میں سنچالیت ہو رہ ہیں سنگریہ شہطر کے تین نشا مکتی کے اندروں کی جانچ کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ وہاں ایک نشا مکتی کے اندر میں ایک ویکتی کی مرتی ہوئی ہے اس لیے وہاں تین کا انرکشن جرور سوستہ بیواغ نے کیا ہے پرانتو جلے کے اندر نشا مکتی کے اندروں کی طرف ابھی تک انہوں نے جانکر بھی نہیں دیکھا ہے یہ بھی ایک بیڈمبڑا ہے کہ نشا مکتی کے اندروں کی سنکھیا کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کتنے کے اندر ہنمانگر جلے میں چ بیٹکوں میں نگر پرشید کو بھی لگاتار نردیش دیے جا رہے ہیں نگر پرشید کی بات کریں تو تیتیس بیلڈنگ نورمز کے انصار اونچی بنی ہوئی ہیں شہر ماں پرویس کا سروے ہو چکا ہے پرانتو اس پر ابھی تک ہوا کچھ بھی نہیں ہے صرف سروے کرنے کے بعد نگر پرشید ابھی تک چپ بیٹھی ہے شہر میں دکانوں کے آگے اتکرمند کی بات کریں جاتا جات بادیت ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے آوارہ پشموں کی سمسیاں کی بات کریں تو جیوں کی تیوں بنی ہو ہوئی ہے اس سماند میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے میڈیا لگاتار آوارہ پشموں اور شہر کے اندر دکانوں کے آگے اتکرمند کے بارے میں خبریں دکھا رہے ہیں پرانتو نگر پرشید اس سماند میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے جلا ستر کی بیٹھک میں دیئے گئے نردیشوں کو ادھکاری جو ہے بیواغ ہے وہ اون اپچارک اپچارک کچھ بھی نہیں مال رہے ہیں اور اپنی چپی ساتھے ہوئے ہیں ٹول کی سڑکیں ریڈ کور کی بڑی ہو چاہے آ رہے ہیں سار ڈی سی کی بڑی ہو لگاتار بیٹھکوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو بھی کرمچاری ہیں ان کا پولیس بیریب کیسن نہیں ہو رہا پرچے پتر نہیں ہیں ٹول ناکوں کے پاس سچالے نہیں ہیں پینے کے پانی نہیں ہیں میڈیکل کٹ نہیں ہیں ہوارہ پسیو سڑکوں پر ٹول روڈ پر گھوم رہے ہیں پودے لگانے کا معاملہ اس کے اندر بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور ٹول کرمیوں کی بردی ہونی چیئے اس کے سمند میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے پرچے پتر ان کے پاس نہیں ہوتا ہے پولیس بیریپکیشن کرنے جیسے کارے بار بار بیٹھکوں میں نردیش دینے کے بعد سمندھی ٹول جنسیوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان بندوں پر کمپنیاں پرشاسن کو ٹھینگا دکھا رہی ہیں پرشاسن شانت باب سے سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھ موند لیتا ہے پرشاسن بھی کیا کرے ٹول کمپنیاں کی پہنچ اوپر تک ہے لگتا ہے پرشاسن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لوگوں دوارہ اٹھائی گئی سمسیوں کے پرتی پرشاسن بھی اپنی افچارکتہ بیٹھکا میں نوانے ہیتو لگا ہوا ہے پرشاسن چاہے تو ٹول کمپنیاں اگر شرطیں پوری نہیں کر رہی ہیں تو جنتا سے ٹول بسہولنا بند کروا سکتا ہے پرانتو اس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے نہروں میں پانی چوری کی باتیں جنتا کے سامنے ہتی رہتی ہیں بیٹھکوں کے اندر چرچہ بھی ہوتی ہے جلا کلیکٹر نے ابھی حالی میں مکہ وینتا سنچائی بیواہ کو ایک پتر بھی جاری کیا ہے کہ راسلانہ ویترکتہ ہو چاہے نوروں بادروں انمانگڑوں کہیں بھی پانی کی چوری نہیں ہونی چیئے اور لگاتار منیٹرنگ کی جائے اور اس کی رپورٹ بھی پرتی دن جلہ پرشاسن کو دی جائے یہ بتا دیں کہ راسلانہ ویترکتہ پر چوری پانی جو ہو رہا تھا اس کے سمندھ میں نوہر بیدائک امیت چچان جو پانی چوری کی مدے کو لے کر تھنڈ کی پروانے کرتے ہوئے لگاتار دس دنوں تک نیر کے کنارے دن رات درنے پر ویٹ چکے تھے جس کا پرشاسن تتہ نیری بیواہ کے دکاریوں پر رات و رات اثر بھی ہو گیا تھا پرانتو پرسن جب اٹھتا ہے کہ روٹین میں سنچائی بیواہ لگاتار پانی چوری کو روکنے کے لیے ایسا پھل کیوں رہتا ہے اس کے بندو کو بھی بچارنی ہے بندو ہے اس پر بھی بچار پرشاسن کو کیا جانا چیئے اور جنتا کے دماغ میں جب پرسن جرور آتا ہے کہ سنچائی بیواہ روٹین میں ان نیروں پر پانی چوری کو کیوں نہیں روک پا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پرشاسن اس پر اپنا کیا رکھو پناتا ہے کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی حنمانگار